وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُمَا الْرَاكِعِينَ ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اسی طرح سے آگے چل کر ایک اور مقام پر پینتالیسویں آیت ہی ہے وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ترجمہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں مجھ سب یہاں پر ان دو آیات میں نماز کا ذکر ہوا نماز کا حکم دیا گیا تو پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز کی اتنی تاقید کیوں ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں تو بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دینا اس سے کیا مراد ہے دیکھیں نماز کی تاقید جو ہے تو یہ سورة البقرہ ہے اس کی جو بالکل ابتداء تھی وہاں پر بھی نماز کا تذکرہ تھا وَيُقِيمُونَ السَّرَى اور اس کے بعد یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر نماز سے مدد حاصل کرنے کا وَسْتَعِينُ بِسْتَبِ وَسْتَرَى یہ فرمایا جاتا تو پہلی بات یہ کہ نماز کی تاقید دیکھیں نماز کی تاقید تو اس لیے ہے کہ نماز ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض ایمان لانے کے بعد نماز ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض اور سب سے افضل عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عبادت ہے لہذا جس چیز کی جتنی اہلیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہی امفیسائز فرمایا اتنی اس کی تاقید فرمائی دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو یہاں پر مطور خاص کی حکم دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاِيَّا يَفَتَّقُرُ اور اے بنی اسرائیل مجھ سے ہی ڈرو ایک جگہ فرمایا وَاِيَّا يَفَرْحَبُرُ یہ ہی ہے اور مجھ سے ڈرو لیکن تقوی کے اندر ایک قسم سے یوں کہلے کہ برائیوں سے بچنے والا نافرمانی سے بچنے والا مفہوم ہوتا ہے اور فرحبن رہبت یہ سامنے والے کی عظمت کے پیشے نظر جو خوف ہوتا ہے جو دل کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی یہ اس کا نام ہوتا ہے ان دو چیزوں کا حکم اس کے ساتھ کچھ چیزوں سے منع کیا گیا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے ساتھ حق و باطل کے ساتھ نہ میری تو بنی اسرائیل کے اندر دو چیزیں تھیں ایک تھی خوف خدا کی کمی جس پر بار بار فرمایا مجھ سے ہی ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور دوسری تھی مال کی محبت کہ مال کی محبت میں ہی خدا کی آیتیں بھی بیچنا شروع کر دی ان کے مفہوم کے اندر تبدیلی کر دی تحریف کر دی لفظی بھی ماں نبی بھی تحریفیں کیوں تھی مال کے چکر میں اب مال کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا نہ ہونا یہ سبب تھے جو ان سے یہ گناہ کرواتے تھے یا جس کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار تھے تو اب ان کے اس مسئلے کا حل کیا تھا کہ مال کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے چھئیت اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کا حل موجود ہے وہ کیسے کہ نمبر ایک تو یہ کہ نماز جب آدمی پابندی کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ سلو نماز پڑھو فرمایا اقیم السلا سبحان اللہ نماز کا احتمام کرو سبحان اللہ اقیم جو ہے یہ ہے نماز کے آداب کو ملہوز رکھتے ہوئے سبحان اللہ تو یہ ہے نماز کا احتمام احتمام کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ہم استعمال ہوتا ہے ہم انٹینشن اور جس میں اٹینشن دونوں چیزیں آتی ہیں جس میں ارادہ اور قصد اور حمد آدمی کی استعمال ہوتی ہے وہ ہے احتمام نماز کا تو اقیم السلا کا مطلب کہ نماز کا خوب احتمام کرو اب جو بندہ حقیقتاً نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ اور جب دل میں حقیقتاً یہ تصور جاگزی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ تو اللہ کا خوف بھی نماز کے ذریعے پیدا ہوگا آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو دنیا کی محبت اتنی نکلے گی کیونکہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دنوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی آخرت کی کم ہو جائے گی جتنی آخرت کی محبت زیادہ ہوگی دنیا کی کم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا احتمام کرنے نماز قائم کرنے آداب کے ساتھ نماز پڑھنے نماز سے مدد حاصل کرنے اپنی بیماری کے علاج کے لیے تمہارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے نماز کے لیے مدد حاصل کرو تمہارے دل کی اندر جو بے خوفی ہے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے تم نماز کے لیے مدد حاصل کرو تو نماز کا بنی اسرائیل کو اس اعتبار سے یہاں پر اس سیاق و سباہ کے اندر فرمائے گیا کہ ان کے مرض کا اضانہ ہوگا تو پھر ان کو دنیا کی محبت کم ہوگی تو خدا کی آیتیں بیچیں گے تو اور ای آیا فتحکون پر بھی عمل ہوگا ای آیا فرہبون پر بھی عمل ہو جائے گا تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نماز کی تاقید کی گئے